اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانے محمد و عالی صلی علیہ سیدنا و مولانے محمد و صحابی صلی علیہ سیدنا و مولانے محمد و بارک وسلم و صلو علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو دوستو آج راہش تاجدار کائنات کا سفر ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف راہش تاجدار کائنات کا سفر اے شہنشاہ مدینہ السلام اے شہنشاہ مدینہ السلام زینتِ عرشِ مولاہ السلام اے شہنشاہ مدینہ السلام اے شہنشاہ مدینہ السلام اے شہنشاہ مدینہ السلام اے شہنشاہ مدینہ السلام زینتِ عرشِ مولاہ السلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا السلام اے شہنشاہ مدینہ 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 السلام زینتِ عرشِ مولاہ السلام اور بچکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بط گر گئے بچکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بط گر گئے جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلام بچکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بط گر گئے بچکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بط گر گئے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ ارشیم واللہ الصلاة والسلام اور سر جکا کر باعتب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مولا السلام گنچ چٹکے پھول مہکے چہچہائیں بلبلیں گل کلا باغِ احد کا السلام گل کلا باغِ احد کا السلام اے شہنشاہِ مدینہ السلام زینتِ عرشِ مولا السلام میں وسنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلام اے شہنشاہِ مدینہ السلام زینتِ عرشِ مولا السلام زینتِ عرشِ مولا السلام اے شہنشاہِ مدینہ السلام 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 تاجدارِ کائنات احمدِ مشتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرِ مبارک جب تیرہ سال یہ اس سے زیادہ ہوئی تو آپ اپنے چچا حضرتِ زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ آزمِ سفر ہوئے ایک روایت میں ہے آپ نے یہ سفر بھی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا دورانے سفر ایک وادی سے گزر ہوا تو وہاں ایک مست اونٹ تھا جو راہِ راہ روکے ہوئے تھا دورانے سفر آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک مست اونٹ تھا جو راستہ روکے کھڑا تھا کسی کو راستہ نہیں دے رہا تھا جو بھی کافلہ گزرتا وہاں جاتا تو وہاں سے واپس لوٹاتا وہ اونٹ کسی کو کوئی راستہ نہیں دے رہا تھا آپ کی بچپن کے دن ظاہراً بچپن کے دن تھے آپ کی بظاہر عمر تیرہ سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی تو آپ روانہ سفر ہوئے تو آپ نے دورانے سفر کیا دیکھا کہ وہاں ایک مست اونٹ تھا جو کہ راستہ روکے ہوئے تھا وہاں سے کسی کو گزرنے نہ دیتا تھا وہ اونٹ وہاں سے کسی کو بھی گزرنے نہیں دیتا تھا لوگ اس اونٹ سے دہشت زدہ ہو جاتے اور وہاں سے گزرنے کا ارادہ ارادہ ہی ترک کر دیتے وہ اونٹ کی اتنی زیادہ دہشت تھی لوگ اس سے ڈرتے کوئی بھی کافلہ کوئی بھی بندہ وہاں سے اگر جاتا تو اونٹ اونٹ کی دہشت اتنی تھی وہ اس دہشت کو دے کے وہ اپنا ارادہ سفر ترک کر دیتے تھے جب کافلہ اپنے راستے میں ایک باد مست اونٹ کو کھڑا دیکھتا کوئی بھی کافلہ جب اپنے راستے میں ایک باد بست اونٹ کو کھڑا دیکھتا تو وہ وہیں رک گیا جب کافلے نے اس کافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی تشریف کرما تھے آپ بھی روانہ سفر تھے جب اس کافلے نے بھی اس اونٹ کو دیکھا تو وہیں کافلہ رک گیا اونٹ اپنے جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا اور ان کا راستہ روکے کھڑا رہا لوگوں نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح اونٹ وہاں سے ہٹ جائے اور انہیں راستہ دے دے اور یہ کافلہ بھائیر وافیت وہاں سے گزر جائے اگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا بڑا لوگ تھک ہار کر ہموش ہو گئے پھر کافلے نے باپسی کا ارادہ کر لیا اپنے تائیں لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی اس سے راستہ لینے کی اس کو پیچھے کرنے کی لیکن پورے کافلے والے جب ناکام ہو گئے ان کی ساری کوششیں بے سود و بے بیکار گئیں تو وہ سارے کافلے والے تھک ہار کر بہوش ہو گئے اور ہموش ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے ارادہ تر کیا مزید آگے سفر کرنے کا اور وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں جب لوگ مجبور ہو گئے تو تاجدار کائنات احمد مشتبہ والی کون مکان والی کون مکان والی کون مکان رسول انسو جان شاخ خوبان سیاہ لا مکان تاجدار حلط محبوب خدا رسول خدا وہ نبی جو عرشیوں کا نبی جو فرشیوں کا نبی جو ملائکہ کا نبی جو جن وشر کا نبی جو نبی دریائوں کی جولانی کا نبی ستاروں کی چمک کا نبی ہاروں کی کھڑک کا نبی سورج کی کرن کا نبی جنگل کے جانور کا نبی پرندوں کا نبی وہ نبی جو سید بھی سردار بھی آلہ بھی عرفہ بھی جو فخرِ انبیاء بھی امام الانبیاء بھی تاجدارِ حلطہ بھی وہ نبی جو جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات جمالِ کائنات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سارے کافلے والے مجبور ہو کے خاموش ہو گئے انہوں نے سفر مزید آگے کرنے کا ارادہ تر کر لیا تب تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری کفایت و خمایت و نگرانی کروں گا اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافلے کے آگے ہو لیے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کافلے سے آگے ہو لیے آگے چلے جب اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب اس اونٹ کو زیارت ہوئی فخر انبیاء کی تو وہ بیٹھ گیا اور اپنے سینہ کو زمین پر رگڑنے لگا اونٹ بیٹھ گیا اپنے سینہ کو زمین پر رگڑنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس بادمست اونٹ پر سوار ہو گئے جس اونٹ سے پورے کافلے والے دہشت زدہ تھے خوف کھا رہے تھے وہ اپنا ارادہ سفر ہی تر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے وہی اونٹ ہے ظاہراً عمر سیدہ آمنہ کے لال کی تیرہ سال ہے فخر انبیاء نے جب اونٹ کو فخر انبیاء کی جارت کی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے وہ اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اس بادمست اونٹ پر سوار ہو گئے اس اونٹ نے کوئی حرکت نہ کی پھر وہ اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنا شروع کر دیا کافلہ اس اونٹ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا جب اس وادی کو عبور کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مست اونٹ سے اتر کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس اونٹ کو رخصت کر دیا پورے کافلے والے حیران تھے یہ محمد عربی کے تو جانور بھی تابیدار ہیں کیوں نہ ہوتے تاجدار کائنات ان کے بھی نبی ہیں یہی وجہ تھی کہ اونٹ یہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیں کیا کمال تھا دوستو یہ قابل غور واقع ہے کیا کمال تھا کیا کمال اور کیا پخر انبیاء کے پاس ایک عزاز اور حاش اخدہ تھا کی اونٹ جس سے پورے بڑے بڑے کافلے والے تجربہ گار کافلے والے در رہے تھے دہشت زدہ تھے تاجدار کائنات کی عمر مبارک اس وقت صرف ظاہراً تیرہ سال تھی تو فخر انبیاء جب اس نے اونٹ نے زیارت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ بیٹھ گیا وہ تو اپنا سینہ زمین پر اگڑنے لگا اس نے تو اپنی پیشانی جو کالی وہ تو سلامیاں کرنے لگا وہ تو آمنہ کے لال کو سلامیاں پیش کرنے لگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بولیاں جانتے ہیں آپ اس کی زبان سمجھ گئے آپ نیچے اترے آپ اس پر سوار ہوئے وہ یہی چاہتا تھا کہ آقا آپ مجھ بھی سواری فرمائیں تاجدار کائنات نے اپنا جست اطحر اپنے با مبارک اور جب آپ آپ آقا آپ سوار ہوئے تو وہ ناکا وہ اونٹ چلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ راستہ کلیر کیا تو پھر اس کو ازاد کر دیا چھوڑ کے پھر آپ باپس اپنے دوبارہ اونٹ پر سوار ہو گئے جب سفر سے واپس آ ہوئے تو راستے میں پانی سے لبالب بہتی باتی پر سے گزر ہوا اب اونٹ کو آقا کریم نے اپنے جگہ پر چھوڑا آپ نے وہ راستہ تے کیا اس سے پھر جیسی وہ راستہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا پھر آپ واپس اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اب جیسے ہی یہ راستہ یہ کافلہ واپس ہوا تو واپسی پہ کیا منظر دیکھا کہ راستے میں پانی سے بھری ہوئی بہتی باتی پر گزر ہوا جس کی موجیں دل لرزہ دینے والی تھی سب سہم کر کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا نے جب یہ دیکھا نا یہ تو سارے سہم گئے ہیں کیونکہ آگے بھری ہوئی باتی ہے تو بہتی باتی اور پانی سے یہ کیسے گزریں گے وہ تو بپری ہوئی ہے تو بھری ہوئی ہے تو یہ کیسے گزریں گے تو سارے کافلے والے وہاں بھی رک گئے تو فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے جلتے آؤ درو نہیں دشت نہیں کھاؤ خوف زدہ نہ ہوں میں ہو نہ میں سردار ہوں میں پانیوں کا نبی جس طرح میں اونٹ کا نبی تھا اسی طرح میں پانیوں کا نبی میں پرندوں کا نبی میں پہاڑوں کا نبی میں دریاؤں کا نبی میں سمندروں کا نبی سونا سردار نبی تو ہے نہ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دری نہیں خوف مت کھاؤ میرے پیچھے چلتے آؤ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی پر قدم رکھا تو وہ خوشک ہو گیا سارا کافلہ خوشک راہ پر چل پڑا اور وادی سے صحیح سلامت نکل آیا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی پہ قدم رکھا پانی پہ قدم رکھا تو پوری وادی خوشک ہو گئی پوری پانی خوشک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک کی برکت سے پوری بادی پانی والی جتنی تھی وہ خوشک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کو عبور کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کافلے والوں کو بھی آپ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور پورے کافلے والے اس وادی کے خوشک ہونے پہ صحیح سلامت گزر گئے جب یہ کافلہ گزر گیا تو ان کے گزرنے کے بعد وہ پانی پھر اسی طرح موجزن ہو گیا جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سارے کافلے والوں نے لوگوں کو درانے سفر کے واقعات آپ کے کمالات آپ کے موجزات سب بیان کیے تو سب نے کہا کہ یہ جو حاشمیوں کا لال ہے یہ قریشی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو کوئی شان ہی نرالی ہے یہ تو الگ تلگ شان کے عزت کے عظمت کے وقار کے مقام کے مالک ہیں یہ رفتوں والے ہیں یہ عظمتوں والے ہیں یہ بلند مقام ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح پھر انہوں نے یاد کیا یہ وہی جوان ہے کہ جب یہ بھیلی مسا دیا بھی بھیلی مسا دیا ان کو لینے آئی تھی تو تب بھی انہوں نے بڑا کمال کیا تھا حلیمہ سادیہ کی جو اٹھنی تھی وہ کتنی کمزور تھی ان کی وجہ سے اس کی رفتار تیز ہوئی اب وہ دوبارہ یاد کرنے لگے کہ ان کی وجہ سے اس کی رفتار تیز ہوئی پھر انہوں نے یاد کیا کہ حلیمہ سادیہ کی تو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی تو جب یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاں گئے تو آپ کی وجہ سے ہی بکریوں نے دودھ دینا شروع کیا تھا پھر وہ ایک دوسرے کو یاد کروانے لگے یہ وہی نوجوان ہے کہ جہاں جب پانی نہیں تھا تو انہی کی پاؤں کے قدم پاک سے پانی کے چشمے نکلے تھے پھر وہ ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہیں یہ وہی نوجوان ہے یہ وہی محمد عربی ہے یہ سید ہے یہ سردار ہے یہ آلہ ہے یہ عرفہ ہے یہ آلی نسبی یہ مکی یہ مدنی یہ قریشی یہ حاشمی یہ حجازی یہ ترازی یہ قریشی یہ سید ہیں یہ سردار ہیں یہ آلہ عرفہ عظیم اور کریم اور سراج منیر اور بشیر نظیر ہیں انہی کی ذات پاک سے انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں جتنے بتے وہ سارے گر پڑے تھے یہ جب انہی کی وجہ سے یہ ہوا پھر انہوں نے کہا یہ جب یہ آئے تھے تو ہمارے جنوروں نے بولنا شروع کر دیا تھا یہ اسی جوان کی وجہ سے ہوا تھا پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ جوان آیا جب اس کی ولادت ہوئی تو ہماری کاحلوں نے جادو گرد عورتوں کے جو جادو کرنے والے ان کے بت تھے پانچ سو نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا پھر انہوں نے وہ وقت یاد کیا کہ ہماری وادیاں خوشک تھی بارش نہیں ہوتی تھی اسی نوجوان کو جناب ابو طالب لائے تھے اور اسی کی پشت مبارک خانہ کعبہ کو لگائی گئی پھر اسی لئے اسی کی وجہ سے بارش ہوئی تھی اب وہ یاد کر رہے نا سارے واقعات جو موجزات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک جتنے رونما ہو چکے تھے وہ سارے ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اونٹ کا بیٹھ جانا اونٹ کا آپ کی ماتحت ہو جانا اونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا یہ کوئی انوکی بات نہیں اس نوجوان نے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کیا ہوئے ہیں یہ وہی نوجوان ہے نا جب یہ نہیں تھا تو وہ کہت چھایا ہوا تھا پورے مکہ میں عرب کی بادی میں کہت تھا جب یہ آیا تو بادیاں سر سبز ہو گئی جب یہ آیا تو خشک ندیوں میں پانی آ گیا تھا جب انہوں نے بتایا نا کہ بادی پانی کی ندی بے رہی تھی جب یہ نوجوان آیا اس نے قدم پاک رکھا تو وہ وہی جم گیا اور ہم خشکی سے گزرے وہی پانی خشک ہو گیا جب ہم گزر گئے تو پانی دوبارہ لوٹ آیا تو وہ مکہ والے کہہ رہے ہیں یہ کوئی انوکی بات نہیں یہ وہی ہے اس کے آنے سے اگر پانی آ سکتا ہے تو پانی رکھ کیوں نہیں سکتا کہ بادیاں ندیاں خشک تھی جب یہ آیا تو ندیوں میں پانی چلا جب یہ آیا تو خشک بادیاں خری ہو گئی جب یہ آیا تو لوگوں کے گھروں میں بہار آئی جب یہ آیا تو آسمان کے ستارے زمین پار آئے انہوں نے بتایا کہ اونٹ آپ کے ماتحت ہوا تو وہ مکہ والے کہنے لگے یہ بڑی بات نہیں ہے جب یہ آیا تھا تو اونٹ انہیں تو بولنا شروع کر دیا تھا ہمارے تو جانور بول بول کی اس پہ سلام پڑ رہے تھے جانتے وہ بھی تھے کہ یہ سردار ہیں جانتے وہ بھی تھے کہ یہ غیر معمولی ہیں جانتے وہ بھی تھے کہ یہ عزت و عظمت و شان والے ہیں ابھی تک تاجدار کائنات نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا ابھی تک آپ صرف اپنے کمالات اپنے موجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص سے ظاہر ہو رہے تھے ابھی بس وہ لوگ یہی اس بات کو ان چیزوں کو ان انہوں کے واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا وہ تو اس بات پہ حیران تھے پھر وہ یاد کر رہے تھے کہ جب یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ساتھ سفر پہ گئے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں تو آسمان کے بادل نے سایا کر دیا پھر رہب کا واقعہ انہوں نے ایک دوسرے کو بیان کیا پھر وہ شام کی سفر کو یاد کرنے لگے پھر وہ بوڑے کی بات کو یاد کرنے لگے دوستو ایک ایک بات قریشی مکہ والے کفار مکہ مکہ کے رہشی جانتے تھے فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو حضور کی کمالات کو حضور کی برکات کو حضور کی عزت کو حضور کی عظمت کو حضور کی رفت کو حضور کی بلندی کو حضور کے حسن کو حضور کے جمال کو حضور کی اخصال کو حضور کی سیرت کو حضور کی صورت کو حضور کی جامعیت کو حضور کی اکملیت کو ایک ایک بات سے وہ واقع تھے یہی وجہ تھی کہ وہ آقا کونین کو صادق بھی کہتے تھے اور آمین بھی کہتے تھے صادق اور آمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اپنے نے نہیں کہا تھا بتنین دشمن بی فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ اس روح زمین پہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ان سے بڑا اماندار کوئی نہیں ان سے بڑا حسین کوئی نہیں ان سے بڑا جمیل کوئی نہیں ان سے بڑا آلہ کوئی نہیں ان سے بڑا آلہ نصب کوئی نہیں ان سے بڑا آلہ حسب کوئی نہیں ان سے بڑا آلہ خاندان کوئی نہیں اس نوجوان سے بڑا ابھی تک اس روح زمین پہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور سب سے بڑی بات جو آپ کا نام اینامی تھا اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا جو فقر انبیاء کا نام وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی وہ جو سراج منیر بھی وہ رحمت للعالمین بھی وہ سید المرسلین بھی وہ شفی المذنبین بھی وہ جو سراج السالکین بھی وہ محبوب خدا وہ مطلوب خدا وہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کے عزت اس کی شان ان کی عظمت ان کا مقام ان کا اخدہ ان کا حسن ان کے جمال ان کے کمال سب عالی سب عالی جہاں جہاں فخر انبیاء نے کفے پا رکا جہاں جہاں آپ کی قدمین شریفین تویبین تاہرین لگے وہی ذر اللہ کریم کی حکم سے وہی ذر آباد ہوئے اور وہی نور کے ذر ریزے بن گئے وہاں سے نور پھوٹنے لگا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی کفے پا لگے تو غار تھا آج وہ جبل نور کہلاتا ہے یہ ہے کمال آمینہ کلال کا وہ پہاڑ کو آج بھی لوگ جبل نور کہتے ہیں جبل نور کہتے ہیں یہ جبل نور اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے یہ جبل نور آمینہ کلال کے کفے پا کی وجہ سے ہے دوستو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی پکی محبت سچی پکی غلامی نصیب فرمائے آپ آقا کریم کی ذات پہ کروڑوں درود کروڑوں سلام اس ذات پاک پہ جس ذات پاک پہ اللہ بھی درود و سلام پڑتا ہے اللہ کی فرشتے بھی درود و سلام پڑتے ہیں ایک اکشہ جو وجود رکھتی ہے مفخر انبیاء کے ذات پاک پہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرتی ہے دوستو دعا کیا کرو مالک ہم کو اپنے حبیب کی محبت اطاعت اپنے حبیب کی آلولات کی محبت آپ کے خاندان کی اطاعت نصیب فرمائے صرات مستقیم پہ ثابت قدمی تا فرمائے لگے رہو جڑے رہو جڑے رہو جڑے رہو اس ذات پاک سے جنہی کامیابی ہے یہی ذات یہی راستہ یہی راستہ فلا والا ہے یہی راستہ کامیابی کا ہے پانچ وقت آپ کا مولا آپ کو اپنی پاک بارگاہ میں بولاتا ہے تو دوستو سارے کام کاج چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ چاڑ کے سب کچھ چھوڑ دینا کبھی اپنے مولا کو نہ چھوڑنا یہ میری بات میں عالم اسلام سے محاطب ہوں یہ میری بات یاد رکھنا سب کچھ چھوڑ دینا کبھی اپنے مولا کو نہ چھوڑنا اور یہ پکی بات ہے جب آپ اپنے مولا کو نہیں نہ چھوڑیں گے تو پھر ہر وہ رشتہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہے وہ کبھی آپ سے نہیں چھوڑائے گا وہ بھی آپ کا اللہ ہے وہ ہماری نیتیں جانتا ہے وہ ہماری اندر کی حالت کو جانتا ہے وہ ہمارے سینے کی راز جانتا ہے وہ ہمیں بنانے والا ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے وہ مصور ہے ہم بننے والے ہیں ہم خاک کے بنے ہوئے وہ نور ہی نور ہی نور وہ نور وہ بہتر جانتا ہے وہ عالم غیب ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سکھا اس کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا آپ کو اس جہان میں یہ فائدہ دے گا یا میری ذات پہ آپ کوئی آسان نہیں کریں گے اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کی لئے بھی کارے ثواب ہوگا کارے خیر ہوگا ذکر کرتے رہو ذکر سنتے رہو اسی میں بلائی ہے یہی حق کا راستہ ہے یہی بلائی کا راستہ ہے آپ سب کے لئے دھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سوا کسی کا محتاج نہ کرے دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں ملیں گی اللہ حافظ